رات کو برڈ ہاؤس کی پہرداری کرتے سمیں کس ٹائم کے لئے میری آنکھ کیا لگی ادرس جیو کیمرے میں تو ریکارڈ ہو گیا لیکن دفنائے گے شف کو نکال کر نالی کے راستے لے گیا اور اندر کے آرگن کھا کر نالی میں چھوڑ دیا یہ کون ہے جو پکڑ میں نہیں آ رہا ہے اور چالاکی سے برڈ ہاؤس میں دفنائے گے برڈز کے آرگن کھا رہا ہے اس ریسکیو بجیز کی ٹانگوں میں کافی ادا سوجن تھی میں نے اس کو پر دوائی لگا دی ہے کل میری کیچر سے بات ہوئی تھی لیکن وہ شام سے ہی فون نہیں اٹھا رہا ہے ہم کیچر کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ کیچر کو دست لگے ہیں لیکن اس کے بھائی نے کہا کہ اس کو بھیج دیں گے جلدی میں وہاں سے برڈز کے لئے تاجے کورن لے آیا اور میں نے اپنے سارے برڈز کو کورن دے دیا اس کھاٹ کو تو ہم چھت پر لے آئے تھے آج ہم پوری رات چھت پر سوئیں گے ہم جب کھانا کھانے کے لئے گئے تھے اور جیسے واپس آئیں تو دیکھا کہ ادر اچیف جھاڑیوں میں کچھ کر رہا ہے اور ہمیں دیکھ کر کیبل کے راستے نیچے بھاگ گیا رات کاٹنا تو کافی مشکل تھا میرے لیے میرے ساتھ والا تو ڈرکی وجہ سے چلا گیا میں فون دیکھ کر ٹائم کاٹ رہا ہوں تاکہ نین نہ آئے لیکن پتہ نہیں فون دیکھتے تھے کپ سو گیا پتہ ہی نہیں چلا اور میری نین کھلی چار بجے